نوکر میں غلامان حسین ابن علی ایجاز میرے سر کا حسنی تاج صحابہ قادر کا میں بندہ ہوں کا داغو سے جلیل الحمدللہ رب العالمین ورفانہ لکھ ذکر وما ارسلناک اللہ رحمتا للعالمین انا مدیمت العلم وعلیم بابوہا حسین امینی وانا حسین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِقَتُهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَمَنُوا صَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا اللہم صلی على سیزنا ومولانا محمد وعلا آلِهِ وَاسَابِهِ وَبَالِقَ سَلِّمُوا صَلُّو عَلَيْهِ میرے استاد محتم سفیر اسلام عظیم مرتضان الحاج صاحب زیادہ قیامران فاروق مرکادری صاحب دہامتنا کا مولالیہ حکم ہویا اور میں انشاءاللہ مختصر دو توتے نشخار پریسماتانے والے کرکے انشاءاللہ آپ نے مدعو کر دیا میں سارے دوستانوں شکریہ دا کرنا جتنے بھی دوست دوشریف لے کے آئے قیلے وال تو بھائی محمد محسن صاحب محل سیدو حجی خدا بخش صاحب اور حروسن کروڑ پرکا تو پیرزادہ میاں محسن جانگیر حضی صاحب بھائی میاں میاں مکبر علی صاحب بھائی نمان علی صاحب بھائی میاں پرحان علی صاحب اور دیگر دوست دوشریف لے کے آئے تمام نوٹن دیت آگے رہے ہیں دینال خوش آمدیت پیش کرنا اور خصوصا میرے انتہائی مہربان انجنے کے میرے صرف ایک ایس ایس تے مصروف کیاتی وجہ تو میں ویجیاں والا دی سردمی تک نہیں پہنچ سکیا بھائی ایٹی سی ایس اور ایک ایس 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 میں سے میں ایمیٹیشن دے گیا میرے برادر اکبر ویجیاں والا دی شان ویجیاں والا دمان اور سماعت دے حوالے نال آلہ فاندے مالے برادر اکبر بھائی آسف اجمل صاحب آپ تشریف لے کے آئے انتہائی دل دنال شکریادہ کرنا اور خوش آمدیت پیش کرنا مرحبا سٹیج دی جنت میرے سال مہترم علامہ نصیر احمد تابر صاحب اور دیگر سناخان اندرات اور مادرات تشریف فرمانے بس انتہائی جملیں دنال نوکری داغاز اور انشاءاللہ اس تو اگلے شیرش نوکری دا اقتتام مدح سرکار کا سامان کہاں سے لاؤں میں آج سبحان اللہ منگڑی نہیں مدح سرکار کا سامان کہاں سے لاؤں مدح سرکار کا سامان کہاں سے لاؤں اہل سمار لوگ انشاءاللہ جملش دعا دیں گے مدح سرکار کا سامان کہاں سے لاؤں مصطفیٰ سا کوئی انوان کہاں سے لاؤں مصطفیٰ سا کوئی انوان کہاں سے لاؤں مصطفیٰ سا کوئی انوان کہاں سے لاؤں نات کہنے پہ اگر تہر بھی جائے میرا دل میں بھلا جرت یزدان کہاں سے لاؤں نات کہنے پہ اگر تہر بھی جائے میرا دل میں بھلا جرت یزدان کہاں سے لاؤں اور دیکھنا چاہتا ہوں سرکار کی چوکھٹ کے فقیر دیکھنا چاہتا ہوں سرکار کی چوکھت کے فقیر بلکل آسانی سے آجتہ سے آخر جملہ پڑھوں گا جس کی سمجھ میں آ جائے دل کی گہرائی تک اتر جائے کوئی ماندھائی کے ساتھ مان کے پھئے کھیر کا اور دودھ کا حق ادا کر کے سینے کی پوری طاقت قربان کر کے بڑھے گا مدحس سرکار کا سامان کہاں سے لاؤں مستفاس کوئی عنوان کہاں سے لاؤں ناد کہنے پہ اگر تہر بھی جائے میرا دل میں بھلا جرتِ یزدان کہاں سے لاؤں دیکھنا چاہتا ہوں سرکار کی چوکھت کے فقیر کمبرو بوزرو سلمان کہاں سے لاؤں آج بھی آتی ہے تو ہید کے پردے سے سدا آج بھی آتی ہے تو ہید کے پردے سے سدا آج بھی آتی ہے تو ہید کے پردے سے سدا مستفاس کوئی مہمان کہاں سے لاؤں اور فتح مکہ پہ جو حبشی کے لبوں سے نکلی ایسی عظمت بھری آزان کہاں سے لاؤں جو جہالت بھرے ماہول کو شفاق کرے اس محمد کی بلندی کوئی کیا لکھ پائے اس محمد کی بلندی کوئی کیا لکھ پائے اس محمد کی بلندی کوئی کیا لکھ پائے آج یڑا بندہ گوڑے جان چھڑ کے سینے میں پوری طاقت قربان کر کے مان دے پیتے کھیردہ ہکتہ کر کے ہر چوک کے اچھی بولے بھردہ کے مان دے پیر چھمکے آکھے امہ تیری ایمان داری تے باگ دامنی تا نتیجہ ہے آج نبی علی تے زکرہ تے بول کے آرے ہیں محمد کی بلندی کوئی کیا لکھ پائے اس محمد کی بلندی کوئی کیا لکھ پائے جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے شوم ہمیشہ شوم ہوں دن منافقان دے سینگنی ہوں دے شکلان تو معلوم احضرات ملتمیز اپنے مان دے اندر عظیم حوالہ مطور حوالہ میرے شہر دامان سید جعوید شاہ صاحب اطاری آپ مختصر وقت دے اندر اپنی حاضری پیش کریں گے نعرہِ تکبیر انشاءاللہ اس نات دے دوران میرے پیر مرشد بخرو سادات آل نبی علی علی جی گرگوش ہے بطول پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ صاحب زادہ پیر سید الطاف حسین شاہ صاحب بخاری دامان برکات ملالیہ آستانہ آلیہ خان پور ملل شریف انشاءاللہ آپ پیشتے دیجنت بن جانگے محترم پیر سید جعوید علی شاہ صاحب اطاری نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر چلو جڑا بھائی ہاتھ نہیں جا سکتا نعرہِ بھائیو دی مدد کرے ایک ہاتھ اپنا چاوے ایک عوضہ چاوے نعرہِ تکبیر کیا بات ہے تھوڑا جا زور لاکھے بولو نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ خلافت نعرہِ نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نعرہِ رسالت موسیقی